سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھاؤنے کا جل و نبا انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھاؤنے کا جل و نبا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے بین دن کے ہر کوئی فیدا ہے بین دن کے ہی دار کا عالم کیا ہوگا اللہ امہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ سلی علا سیدنا و مولانا محمد میرا جی کشب جب اللہ نے محبوب اپنے قوب المایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بابرکت مہینہ ہماری آقا کی آمد یہ آیت ہے سبحان اللہ اس آیت کا ترجمت ہو تقریبا ہر ایک کو آتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلانا محمد پروفیسر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دعالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبلائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو حضرت جبلائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں اب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا کیسی شان ہمارے آقا کی شیر پورا ہو مجھے بھی آپ کہنا پڑے گا جب شیر پورا ہو جیسے ہمارے آقا کی شان آپ نے وہ شان سے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ سنے گا شاہد بھئی میرا جی کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میرا جی کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا صلی اللہ کیا ہوگا اللہ 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 صلی علا سیدنا و مولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن صلی اللہ اصحاب کے دوڑے پہ گھوڑوں کی سبحان اللہ ہاتھ اٹھا لیں ذرا ان کے لئے میں شیر پورا ہوں تو آپ نے آقا کی محبت میں اور صحابہ کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں جن کے سلامتیں وہ ضرور اٹھائیں گے کھائی ہے قسم خود خرآن اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی کھائی ہے قسم خود خرآن اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوا اللہ امہ سلی علیہ سیدی نا اور مولا حلام محمد حافظ امہ سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ السلام مجھے نہ دو تین دن نہ کہتے ہیں مجھے پیار سے نہ لالا کہتے ہیں لالا مجھے رات کو نید نہیں آتی ہے ایسا کلام آتی ہے یہ تیر معنی نہیں کہتے ہیں اور مجھے خود کلام بڑا پسند ہے اور مدسر غوری صاحب کی فرمائش بھی ہے حالانکہ میں نے پہلے بھی پڑھنا تھا لیکن میں بہت کوش کرتا ہوں گا اچھے انداز میں آتا ہوں ہم اسے پڑھواتے ہیں اللہ اللہ کی قسم معظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم معظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی ہے ہمارے آپ کے جیسا ہے کوئی آپ ملکہ یہ کہیں گے سرکار کے جیسا ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سرکار کے جیسا کوئی نہیں فرمائش صاحب یہ آپ کو بار بار ہاتھ اٹھائیں یہ چند گھڑیاں ہیں اور یہی گھڑیاں آخر میں کام آئیں گے آقا کے لئے ہاتھ اٹھائیں کل قیامت میں یہ ہاتھ گواہ بنیں گے کس کے لئے کس کی معظمت میں ہاتھ اٹھائے تھے کہیں گے سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایمان ہے یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا پیپا کے حسی وہ سن نے کہا پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا پیپا کے حسی وہ سن نے کہا اتراتے ہوئے یہ بولی ہوا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے وہاں کی پھولوں نے کہا سرکار کے جیسا ساتھ کوئی نہیں پوچھا ہلے کی کوشش ہار گئی مات کے کی سلکتی رید پہ بھی اگلے بسرے میں جس آشک رسول کا ذکر کرنے لگا ہوں میں نام سنیں گے تڑپ جائیں گے اللہ ہمیں بھی ان جیسا عشق اتراتے ہو ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہنا ہے سرکار کے جیسا جس آشکہ میں ذکر کرنے لگا ہوں تڑپ جائیں گے پھولوں نے کہا مات کے کی سلکتی رید پہ بھی میں بھی یہ عشق بیلالی وہ نے اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں یہ عشق بیلالی وہ نے اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایمان ہے یہ یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں سیسی قمر عثمان غنی ہم ذات صلحہ حسنین علی ماشا ماشا با 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 آپ کو بھکا لگا بھکا لگا بھکا لگا بھکا لگا ہمیں خود ہی لگزار ہوتا ہے بکر میں بیفل ہو رہا ایسے لکا سٹارٹ گاڑی اچھی جن ہستیوں کا نام لیا ایک مرتبہ ان کے لئے بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان سیسی قمر عثمان غنی ہم ذات اللہ حسنین علی ہاتھ اٹھا ہے تو آگے میں سے بھی سیسی قمر عثمان غنی ہم ذات اللہ حسنین علی علی ہے سارے صحابہ آنا رہا سرکار کے جیسا کوئی نبیر ہے سارے صحابہ آنا رہا سرکار کے جیسا کوئی نہیں سیدھے سے لگائے گے ہم کو گو سپس بچائے گے ہم کو سینے سے لگائیں گے ہم کو سخت سے بچائیں گے ہم کو خان شاہ پی اے محشر روز جزا سرکار کے جیسا دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزخ کیسے دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزخ کیسے پھر سرے حشر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے میرے آمان نہ پوچھو اے فرشتوں ٹھہرو پہلے پوچھو سینے سینے لگائے گے ہم کو کو سخت سے بچائیں کہ ہم کو بھان شاہ لگائے محشر روز جزا سرکار کے جیسا کو ہی نہیں تیر آئی فر جو ہے بکھائے پر تھا جس سب محر خو میں تل 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 لگا سرکار لگا جیسا سہن تل 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تل 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 دنیا جس کے سددے میں بنی وہ میرا نبی ہے جس کا نہیں سانی وہ میرا نبی میرا نبی کہنے کولا قب امی امی لام ورق علم کا پیسہ دریا سلسل سفر نینہ بھی پوری نہیں ہوتی زور پورا لگایا میں نے لیکن آپ نے ابھی پورا زور نہیں لگایا کہنے کولا قب امی امی لام ورق علم کا پیسہ دریا اور علم کا پیسہ دریا تعلیم جسے خود رب نے دی وہ میرا نبی 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 موجود ہے دنے کو ساری نبی اقصام مبارک سفر بھی تاجدار ختم نبوت آجدار ختم نبوت ان کے ہام سلامت دونوں ہاتھ اشیر میں عقیدہ دیں اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اب اس کے بعد کوئی نبی ہاتھ اٹھائیں جہاں آقا کی ختم نبوت کی بات ہے ہاتھ اٹھائیں کریں اب اس کے بعد کوئی نبی اقصام انبیاء کی سب بنی ہوئی ہے اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا سب بنائیں کھڑیں اور امام کا انتظار ہے سبحان اللہ اقائی زد میں نہیں رانہ عثمان قزوری صاحب اقائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اقائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے یہ ایک کھل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے اقائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے یہ ایک کھل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے سفید سے سج گئی نبیاء کی بیت اقتش میں اپنے بزار دنے کے فاندی اور کا ہے موجود ہے دیکھو مقصار نبی اقصام مبارک سفید بھردی اقصام مبارک سفید بھردی نبیوں کی امامت جس کو ملی وہاں میرا نبی وہاں میرا نبی زندہ آگیا وہ شیر میں مبارکہ نہیں کرنے لگا ایسا شیر ہے کہ آپ کھڑے ہونے بھی مجبور ہو جائیں گے کھڑے نہیں ہونا ہاں ضرور اٹھائیے گا بسم اللہ شیر دیکھئے گا میں نے اتنی بات بڑی بات کہہ دیا بہا بہا بے ساختہ انگلی کٹی گئی یہاں دیکھ کے حسین یوسف کو سبحان اللہ بے ساختہ انگلی کٹی گئی وہاں دیکھ کے حسین آقا کی غلاموں کا کیا ہاتھ ہے ہوں یہ شیر میں نظر کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جان آقا پھر مٹھا دی آقا کے دیوانو میں نے کہا کہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہاں ضرور اٹھائیے گا شیر واقعی ایسا ہے تو ضرور ہاں دیکھیں گا بے ساختہ انگلی کٹی گئی یا دیکھ کے حسین یوسف کو یا دیکھ کے حسین یوسف کو جسے کے لیے گرد میں گٹتی رہی ہے وہاں میرا نبی وہاں میرا نبی جس کے لیے گرد میں گٹتی رہی ہے وہاں میرا نبی وہاں میرا نبی مرد میں گٹتی رہی ہے مرد میں گٹتی رہی ہے آقا کی دات جس نے کی آقا کی دات جس نے کی ہے جس کی رضا میں رب کی خوشی وہاں میرا نبی وہاں میرا نبی وہاں میرا نبی جس کے صدقے میں بنی وہاں میرا نبی وہاں میرا نبی مرشان آلہ کہ نبی کے یاروں کا ذکر سبحان اللہ بہت بڑا گیا ہے مختلف ناتخان پڑھتے میں بھی چھوٹے 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 انداز میں بیش کر دیتا ہوں صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو مسلمانے صحابہ کی وجہ سے جو دین پہنچا صحابہ کی بدو صحابہ ہمارے موسین ہیں تاریخ کے تاب دس ستاروں سے ملا ہے اتنا آپ نے ساتھ دیا اور محصہ کا بھی اور میرا بھی ہم یہی دعا دیتے ہیں اللہ سب کو مدینے لے آخری کلام ہے یہ نہ ہو کہ جتنا ساتھ یہ اب آخر میں کہیں گے دو یا تین شیر پڑھوں گا دو شیر یا تین بڑی قربانیوں سے صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اگر آپ پڑھو تو آپ انہیں کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے تاریخ کے تاب دس ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اکرامت کے لئے کی ہوئی پاروں سے زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زندگی کی نیکیہ لے لیں صرف غار سون کی ایک رات کی نیکیہ شاید ان راتوں میں کیا خاص بات تھی ان راتوں میں خاص بات تھی تحفظ ختم نبوت اور سب سے پہلے محافظ کون تھے ختم نبوت کے سارے بولے کون تھے صدیقی بولے صدیقی بولے کون تھے صدیقی بیٹھے جب شہر پورا ان کے لیں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں سبح اللہ ایک رات کی نیکیہ تاروں سے زیادہ یہ فیس عبوب کو غاروں سے ملا ہے اس نام تو سرکار کے غاروں سے ملا جس دور بنا زا مسلمان عبی بی جس دور بنا زا مسلمان عبی بی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے گاروں سے ملا ہے جنت الفردوس میں جاتا ہے کرلی امیس کی تھی مہدید و گھری قردہ حضور نے انام دیجیا اسے ملے میں کم یادید مہدی دعا سچ کے دل میں ماما جدو مرج دیا سچ کے دل میں ماما جدو مرج دیا قیدہ کوئی نہیں بیٹا چھتی چھتی گھر آ اسے ملے میں کم یادید مہدیدو اللہ میرے پڑھنے کو آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے